جس بقت ہم اپنے مند میں کسی کے پرتی بدلے کی بھاؤنا پیدا کر لیتے ہیں اسی بقت ساتھی سب آپ کا دکھ سرو ہو جاتا ہے نفرت سے نفرت بڑھتی ہے جہر سے جہر فیلتا ہے آگ سے آگ فیلتی ہے آپ نفرت اور آگ اور جہر مت فیلائیے آپ پیار فیلائیے پیار سے پیار فیلتا ہے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا جیسا ہم دیکھتے ہیں اپنے دھرمساستروں میں چار ورن ہجاروں جاتیاں اور پھر ان جاتیوں کو ورن کے حساب سے کس کو کیا کرنا ہے کس کو کیا نہیں کرنا ہے یہ تیہ کر دینا یہ مجھے نہیں لگتا کسی کو آج کے سمجھ میں سویکار ہوگا ہونا بھی نہیں چاہیے اگر کوئی اس پیسے سے جڑا ہے نائی کے پیسے سے ویسے میں تو اس کو جب بیاکیا کرتا ہوں نائی سماز کی تو میں اس کو نیائی سماز بولتا ہوں نیائے کرنے والا وہ جب ہیر کٹ کرتا تو نیائے نہیں کرتا اس کی کوشش ہوتی ہے وہ اور جیدہ بہتر طریقے سے اس کو سندر بنائے خوبصورت بنائے یہ نیائی سماز کا اپنا اتحاس بھی ہے نیائی سماز کے بھارت میں ایک سمیں بڑا سامراج ہے تھا نندبنس وہ نائی سماز سے تھا وہاں سے بڑھتے ہوئے بھارت آپ سب جانتے ہیں بڑے بڑے اس میں بھارت میں آجادی کے سمائے پر پانسو باگ پینسٹ ریاستی تھی اور ریاستوں میں سامنت آباد کی پرتھا تھی اور اس کے بعد جب حالات ہوئے اس حالات پر جانے سے پہلے بھارت کی جب اتحاس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ چند لوگوں کو کیول دیس میں پڑھنے لکھنے پر اور گیان پر ادھکار دے کے رکھا باقی پوری مجورٹی کو نبی پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگوں کو گیان اور پڑھنے سے دور رکھا پچانوے پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو بیپار سے دور رکھا اسٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو کھیتے کی جمین سے دور رکھا اسے اتنی بڑی ڈسپیریٹی آگیا اتنا گیپ آگیا سماج میں کچھ لوگ بہت زیادہ پابرفل ہو گئے بہت زیادہ پیسے والے ہو گئے اور کچھ لوگ بہت پچھڑ گئے لیکن ایسے میں جب بھارت آجاد ہونے والا تھا تو سمیدان سباہ میں اس بات پر چرچہ شروع ہوئی کہ اب دیس آجاد ہونے والا ہے اب دیس کی جنتہ سرکار چنے گی تو ووٹ سے چنے گی ووٹ کا عدی کس کو دیا جائے آپ کو سید جانکاری نہ ہو جادہ تر سمیدان سباہ کے صدر سے یہ چاہتے تھے کہ جو گریجویٹ ہیں یا جو انکم ٹیکس پے کرتے ہیں یا جو بڑے جمیدار ہیں کیونے والا ان تین کٹیگری کو ہی ووٹ کا عدی کار ملنا چاہیے ڈوکٹر بابا صاحب امید کرچی نے سوچا کہ ہمارے دیس میں ایسی ساماجی کی ویبستہ تھی جس میں کیونے پانچ پرسنٹ لوگوں کو ہی پڑھنے کا عدی کار تھا پانچ پرسنٹ لوگوں کو ہی گیان کا عدی کار تھا تو باقی پچانویں پرسنٹ لوگوں میں تو گریجویٹ نہیں بن سکتے چونکہ انہوں نے پڑھنے کا عدی کار نہیں تھا دوسرا دوسری کٹیگری تھی جو انکم ٹیکس پے کرتے ہیں تو دیس میں پچانویں پرسنٹ لوگوں کو تو بیاپار کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی اس کا ملکہ ان کو بھی ووٹ کا عدی کار نہیں ملنا تھا چونکہ انکم ٹیکس پہ ہی تو وہ بنے گا جس کو بہت بڑی انکم ہوگی انکم بیاپار سے ہوگی اور بیاپار پانچ پرسنٹ لوگوں تک سیمیت تھا اور تیسری کٹیگری تھی جو بڑے جمیندار ہیں بڑے جمیندار بھی سمپتی کا بھی عدی کار بھارت میں دیس کی مہلاؤں کو دیس کے آدھی واسیوں کو دیس کے دریتوں کو ان کو اور عطی پچھلوں کو ان کو سمپتی رکھنے کا عدی کار نہیں تھا تو جب دیس میں 80% کے اسپاس لوگوں کو سمپتی رکھنے کا عدی کار نہیں تھا تو پھر وہ بڑے جمیندار کیسے بنتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت میں سمیدان سوا کے ان سدسیوں کی جو یہ سوچ تھی اگر ڈوکٹر بابا صاحب ہم بیٹھ کر ان کی سوچ کو مان لیتے تو بھارت میں کیول پانچ پرسنٹ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا عدی کار ملتا چونکہ کیول پانچ پرسنٹ لوگ ہی اس سرینی میں آتے جو گریجویٹ ہوں یا انکم تک پی ہی ہوں یا بڑے جمیندار ہوں تو اگر کیول پانچ پرسنٹ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا عدی کار ملتا تو دیس میں 95% لوگ جن کو ووٹ کا عدی کار نہیں ملنا تھا جو سرکار چننے میں بھاگی داری نہیں نباتے سرکار جو چنن کے آتی ان پانچ پرسنٹ لوگوں کی ووٹ سے وہ سرکاریں کیول ان پانچ پرسنٹ لوگوں کے لیے کام کرتی باقی کے 95% بہت پچھڑ جاتے ان کے بارے میں کوئی سوچنے والا اور کرنے والا نہیں ہوتا لیکن ہم سب کو دھنیوات کرنا چاہیے ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کرجی کا جو سمیدان سبا میں اڑ گئے اور اپنی بات کو انہوں نے بڑی اپنی بودھی اور بیویک سے اپنے چاتورے سے اپنی قابلیت سے انہوں نے پوری سمیدان سبا کو اس بات کو ماننے کے لیے مضبور کر دیا کہ بھارت میں رہنے والے سبھی لوگ کسی بھی جاتی کسی بھی دھرم کے کسی بھی کام کو کرنے والے امیر ہو یا گریب ہو پڑے لکھے ہو یا انپڑوں سب کو سمان روح سے ووٹ کا عدیکار ملے گا اور وہ انہوں نے دل بایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھی سرکار ہو اسے چننا کوئی بھی پارٹی ہو جو چناؤں میں جاتی ہے سب کے پاس جاتی ہے ورنہ تو پھر وہ ان پانچ پرسنٹ لوگ کے لیے جاتی پھر تو ہمارے لئے کوئی اسکول اسپتال بھی نہ بنتے تو آج اگر سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ کیس کلا بوٹ بننا چاہیے اور اس پیسے سے جڑے لوگوں کو آج آج کے حساب سے ٹیکنالوجی سے عقدت کرانا چاہیے ان کو ٹرننگ دینی چاہیے ان کو فیننسل اسسسٹنس دے کے اپنا روزگار شروع کرنے کا افسر دینا چاہیے پھر کوئی نہیں دیتا چونکہ سرکار تو پھر ان کی طرف دیکھتے جو ان کو ووٹ دیتا ہے تو یہ ووٹ کے ادھکار کی خوبصورتی ہے ہمارے بھارت کے سمیدان کی خوبصورتی ہے جس نے سب ہی لوگوں کو نشپک شروع سے سب کو مولی کا ادھکار دیئے سب کو شمانتہ کے ساتھ آگے بڑھنے کا افسر بنایا لاغو کتنا ہوا وہ الگ سوال ہے چونکہ سمیدان کتنا ہی اچھا ہو اگر اس کو لاغو کرنے والے لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ دیش کے سبی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اس میں غلطی ہم بھی کر دیتے ہیں اگر لوگ جاگرک ہو جائیں اپنے ادھکاروں کے پرتی جاگرک ہو جائیں سمیدان کے پرتی جاگرک ہو جائیں اور وہ یہ تیہ کر لیں کہ ہمیں غلط آدمی کو چننا ہی نہیں ہے جو لوگ دیش میں نفرت پیدا کرتے ہیں کہیں جاتی کے نام پر کہیں دھرم کے نام پر جو دیش کو باٹھنے کی بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کو چننا بند کر دیں جو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جو سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بکاس کے بارے میں سوچتے ہیں جو گریب سے گریب سب کے بچوں کو کوالیٹی ایجوکیسن دینے کے بارے میں سوچتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں پورا دیش تب وکسیت ہوگا جب دیش میں رہنا والے سب ہی لوگ چاہو کسی جاتی دھرم کے جب سب لوگ آگے بڑھیں گے تو دیش آگے بڑھے گا اگر دیش میں رہنے والے کچھ ہی لوگ آگے بڑھیں باقی لوگ سب پچھڑ جائیں تو کیا دیش آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا نا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھو جب ہم اپنی ووٹ کو سراغ کی بوتل میں ہجار دو ہجار روپے میں دس پانس کلو اناز میں بیچ دیتے ہیں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں جو خریدنے والا ہے وہ کس کے پیسے سے خرید رہا ہے جن کے پیسے سے وہ ہماری ووٹ کو خریدتا ہے انہی کے ہاتھوں پر پورے دیش کو بیچے دیتا ہے ہمارے بچوں کے بھویسے کو بیچے دیتا ہے تو اگر دیش بک رہا ہے تو اس میں دوست کس کا ہے اس دیش کی سرکاروں نے کتنے مشکل سے دیش کے سلسطحان کھڑا کیے دیش کی سرکاروں نے آئی ایٹی بنائے آئی ایم بنائے کالیج کھولے میڈیکل کالیج کھولے دوسرے کالیج کھولے سکول کھولے ہسپتال کھولے ریلویز بنایا ایئر انڈیا بنائے ائرپورٹس بنائے ریلویز ٹیشنز بنائے پیٹرولیوم کمپنیاں بنائے گیس کمپنیاں بنائے بینک سیکٹر بنائے انسرنس کمپنیاں بنائے اور ایک آج بینک بکرے ہیں انسرنس کمپنیاں بکرے ہیں ریلویز بکرے ہیں سب کچھ دیش کا بک رائے اور اس میں بکنے کا بہت بڑا کارن یہ ہے ہم لوگ جاگروک نہیں ہے اگر کوئی بیچنے والا جو ہمارے بچوں کے سپنوں کو بیچ رہا ہے ہمارے ہم دھرم کے نام پر اندے ہو کر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دھرم کے نام پر جب کسی کو مارا جاتا ہے مرتا انسان ہے نقصان پورے دیز کا ہوتا ہے سانتی بھنگپورے دیز کی ہوتی ہے جب آگجے نہیں ہوتی ہے نا سوچ کے دکھو کہ کسی امارت کو یا کسی سنسطھان کو یا آپ کا کوئی بھی سوروم ہو کسی چیز کا جوتے کا سوروم ہو کپڑے کا سوروم ہو سوچ کے دکھو سب بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے پہلے بیلڈنگ بنے گی اور پھر اس بیلڈنگ میں اس ویوہ سائے کو شروع کرنے پر کتنا بھاری خرچ ہوتا ہے اور کوئی اس کو جلا دے اس کو بنانے میں تو اب ویکتی کی جندگی لگی ہے لیکن جلانے میں ساید ایک آدھ گھنٹے میں سب کو جل کے راپ ہو جاتا ہے لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس کو آپ جلا رہے ہوئے کیول ایک ویکتی کا نقصان نہیں ہے وہ پورے دیز کا نقصان ہے اس میں کچھ لوگ کو روجگار بھی ملا ہوگا ایک ویکتی کی پوری سمپتی ختم ہو گئی اس میں کام کرنے والے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی اور یہ جو سمپتہ ہے یہ پورے دیز کی ہے نا سمپتہ تو دیز کی جلی سانتی بھن کسی ایک ویکتی کی نہیں سانتی تو پورے دیز کی بھن ہو جاتی ہے اور جس دیز میں آسانتی ہوتی ہے جس دیز میں جنگے ہوتے ہیں جس دیز میں جاتی اور دھرم کے نام پر سماس بٹ جاتا ہے وہ دیز پیچھے رہ جاتے ہیں آگے نہیں جاتے آپ کے سامنے ایک جامپل ہے آپ پاکستان دیکھ لو افغانستان دیکھ لو عراق دیکھ لو لبنان دیکھو سیریا دیکھ لو جہاں جہاں کٹرپن بڑا ہے جہاں جہاں آپس میں مارکٹ مچی ہے جہاں جہاں لوگوں میں نفرت کا محول بڑا ہے جہاں جہاں انسانیت سامرم چہتے ہیں وہ سارے دیز برباد ہو گئے تو میں ایسے لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو بھارت کو برباد کرنے میں لگے ہیں جو بھارت کو جاتی اور ڈھرم کے نام پر باٹھنے میں لگے ہیں جو بھارت کو توڑنے میں لگے ہیں جو کچھ ہمیروں کو بہت ہمیر بناتے جا رہے ہیں دیش میں رہنے کو باقی سب لوگ کو غریب بناتے جا رہے وہ ایک ویکتی کو نہیں وہ پورے دیش کو برباد کر رہےitéiller وہ ہماری پوری یواؤں کی نسل کو برداد کر رہے ہیں تو ہمیں اچھے اور برے کا جان اور انتر کرنا آنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کون اچھا ہے کون برا ہے اچھے کرنے والے کی اور برے کرنے والے کی جاتی اور دھرم نہیں ڈھونڈنا چاہیے ہمیں بیکتی کی برائیوں سے اگرنا کر رہی چاہیے بیکتی سے نہیں اور ڈھان رہے جس پر ہم اپنے من میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں جس وقت ہم اپنے من میں کسی کے پرتی دویش پیدا کر لیتے ہیں جس وقت ہم اپنے من میں کسی کے پرتی بدلے کی بھاونہ پیدا کر لیتے ہیں اسی وقت ساتھی ساتھ آپ کا دکھ شروع ہو جاتا ہے نفرت سے نفرت بڑھتی ہے جہ سے جہر فیلتا ہے آگ سے آگ فیلتی ہے آپ نفرت اور آگ اور جہر مت فیلائیے آپ پیار فیلائیے پیار سے پیار فیلتا ہے انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور ہمارے دیس میں تتاقت بدلے پیدا ہوئے جنہوں نے سمتہ ستلتہ بندوتہ اور نیائے کا مارگ دیا جنہوں نے بھرگیا کا مارگ دیا جنہوں نے سیل کا مارگ دیا جنہوں نے کرونا کا مارگ دیا اور بھارت سے وہ مارگ ویدیسوں میں گیا پوری دنیا نے اپنا لیا اور بھارت میں ختم ہو گیا لیکن جس وقت بھارت میں بدل کے دھمو کو ماننے والے لوگ پورا بھارت بودھ میں تھا اور شاتھ دیش تب بھارت کا حصہ وہ کرتے تھے لے کے مینمار سے بانگلہ دیش بھارت نیپال ڈیبت پاکستان افغانستان ایراغ تک ایران یا ایراغ تک وہاں تک پورا بھارت بودھ میں تھا اور جب بھارت بودھ میں تھا تب وہ سمتہ ستمتر تا بندوتہ اور نیائے پیادھاری بیوستہ تیجی سے پھر پھول رہی تھی تب بھارت دنیا میں بھارت سونے کی چڑیا تھی تو وہ سونے کی چڑیا چلی کہاں گئی کوئی کہتے ہیں جی لوٹ کے لے کے بھی دیسی بھائی گولام ونس تو لگ بھارت سو گیارہ سو اس وقت اس کے اسپاس آیا اس کے بعد تگلگ ونس کھلجی ونس لوڈی ونس پھر موگا لائے پھر انگریج آئے لیکن یہ اجاتی اور دھرم کا یہ تو پہلے ہی فیلا دیا دھرم تو چلو دھرم کا بعد میں فیلا چونکہ دنیا کو سکھ دھرم سبا پانسو سال پہلے ملا ہے دنیا کو اسلام چودہ سال پہلے ملا ہے دنیا کو عیسائی دھرم دوزار سال پہلے ملا ہے دنیا کا بہت دھرم ساڑھے پچیس سو سال چھبیس سو سال پہلے ملا ہے اور دنیا کو جہن دھرم بھی لگ بھگ پونے چھبیس سو چھبیس سو سال پہلے ملا ہے تو اس سے پہلے دنیا میں دھرم تو نہیں تھا نا اور جاتیاں کیول بھارت میں پوری دنیا میں نہیں ہے یہ بھی سوچنا بہت جلوی ہے جاتی کس نے بنائی اور جاتی کے بننے سے کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا جن کو جاتی کے ہونے سے نقصانوں انہیں جاتی چھوڑ دینی چاہیے اس جاتی روپی بیماری میں آگ لگانے کا سمیں آ گیا ہے میں آپ سے لیویدن کروں گا آپ لوگ انسان بنو اچھے انسان بنو آپ لوگ بھارتواسی بنو اپنی پہچان اس طرح مت بتاؤ میں ہندو میں مسلمان ہوں یا میں دلیت ہوں یا میں برہمن ہوں آپ بتاؤ اپنی پہچان میں بھارتی ہوں اور کرم ایسے کرو ویوار ایسا کرو آچرن آپ کا ایسا ہونا چاہیے دوسرے لوگ کہیں یہ انسان بہت اچھا ہے میں سمجھتا ہوں تبھی بھارت پھر سے گورو شالی راشتر بنے گا تبھی بھارت پھر سے مجبوط بنے گا تبھی بھارت ایک جٹ ہوگا جب بھارت سے جاتی اور دھن کے اوپر جو نفرت فیل دیئے وہ بند ہو جائے گی تب کہیں جا کے بھارت کا گورو واپس لوٹے گا وہی گورو جس میں سب کیلئے سمتہ ستمتہ بند ہو جائے ہوگا کرونا ہوگی رگیا ہوگی اور یہ دھن جو سیل پیاداریت ہے سیل کتنا خوبصورت ہے ہر آدمی اپنے جیون میں اگر سیلوں کا پالن کر لے وہ پنچ سیل کا پنچ سیل میں کیا ہے میں ہنسا نہیں کروں گا میں چوری نہیں کروں گا میں کسی کا جبردستی سامان نہیں چھنوں گا میں ویبیچار نہیں کروں گا ملابنی پتنی سے لگ میں کوئی کسی دوسرے سے کوئی سممند عوید بناوں گا ہی نہیں میں کسی بھی پرکار کا نسا نہیں کروں گا میں جھوک نہیں بولوں گا چوگلی نہیں کروں گا اگر یہ پانچ باتیں سب بھی مان لیں کوئی بھی آدمی بہت ہی اچھا انسان بن سکتا ہے نسا نہیں کرے گا تو پیسے بچیں گے اپنے بچوں کے کام آئیں گے نسا کرے گا تو پیسے بھی گلت جگہ خرچوں گے سریر میں بیماریاں بھی لگیں گی اور کوئی بار آپ دیکھتے ہو جوانی میں ہی بندے کی ڈیتھ ہوگی کیا ہوا تھا سارا بہت پیتا تھا لیور خراب ہو گیا اس کے بعد اس کے بچے پریشان تو ایسی چیز جس سے آپ کا نقصان ہو ویکٹیں سارے دکھ نقصان آپ کے پریوار کا نقصان آپ کے سماج کا نقصان اور پورے دیش کا نقصان ہم پورے دیش کے اس نقصان سے ویکٹیقت نقصان سے بھی پاریواری نقصان سے بھی سماج کے نقصان سے بھی دیش کے نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں بسردتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سیلوں کا پالن کریں اور اچھا آچن رکھیں اور سب کے لیے اپنے مند میں اچھی بھاؤنا رکھیں ہم سب کے منگل کام نہ رکھیں سب کے بھلے کے بارے میں سوچیں جب میں سب کا بھلا کروں گا تو مجھے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے میرا بھلا تو اپنے آپ ہو جائے گا انہی سب لوگ کے ساتھ میں اپنے بار پر ایسوسزن کے ساتھی سلمانی جی ناجم جی سین جی اور جتنے ساتھی ہیں سب کا ایک ایک نام کیا لوں آپ سب کو بتائی دیتا ہوں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو اور میں بھی آپ کے اس ٹیم کا حصہ ہوں میں آپ کے ٹیم کا حصہ ہوں آپ کے ساتھ مل کے میں بھی اس اچھے کام میں اپنے بھاگیداری سنشت کرنا چاہتا ہوں ہم مل کے ایک ایسا بھارت بنائیں گے پربتد بھارت بنائیں گے جہاں کوئی نفرت کا ماہول نہ ہو بہت بہت تنہیوار جائے بھی جائے بھی جائے بھارت جائے بھی جائے بھی ہمشہ بھارت بنائیں گے موسیقی